دوزار بیس میں ہمارا مین جو اجنڈا تھا بھی روزگاری کو لے کر کے تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ملے گا اور آپ دیکھئے گا مانی مکمنتری جی نے بھی اس بات کو دور آیا پندرہ اغسط کو اتحاس ایک میدان سے اتحاس ایک دن کہ دس لاکھ سرکاری نوکری اور اس کے علاوہ دس لاکھ روزگار کی وے وسطہ جو ہے وہ کروانے کا کام کریں گے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جب سے ہم لوگوں کی نئی سرکار بنی ہے تب سے لگتار جو ہے بحالی نکالی جاری ہے جو بھی رکھ پدے تھیں اس کی بحالی جو ہے وہ نکالی جاری ہے اور دیش میں اگر سب سے زیادہ سرکاری نوکری کی بحالی اگر نکالی جاری ہے تو وہ بیہار سٹیٹ ہے لگ بھگ پانچ لاکھ کے آس پاس جو ہے سرکاری نوکری کی بحالی نکالی ہے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دن جو ہے ستر ہزار پولیس کرمی نے جو ہے وہ جوئننگ جو ہے وہ کیا اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ ابھی سب سے زیادہ ایک لاکھ پچھتر ہزار سکشکوں کی جو ہے بحالی وہ نکالی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھے گا کہ کچھ دنوں بعد جو ہے لوگ پبلک ہیلٹ کا در پولیسی لارہے ہیں جس کے تحت سواس ویبھاگ میں لگ بھگ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس بحالیاں جو ہیں وہ نکالی جائیں گے اگر آپ ملا لیجئے دیکھ لیجئے تو اب تک کوئی راج بتا دے جہاں سرکاری نوکریاں دی جاری ہو بحالی نکالی جاری ہو تو بیہار جو سٹیٹ جو ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک موڈل بن چکا ہے جہاں سرکاری نوکری دی جاری ہے نکٹی پتر ہم لوگ باتنا شروع کی ہیں اس کے بعد پردھان منطری جی بھی باتنا شروع کر دی ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم جس اجنڈے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے آج چرچہ اس پہ ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گے سمیں رہتے ہوئے یہ دس لاکھ سرکاری نوکری ہم لوگ آگے آنے والے سمیں میں اسی سرکار میں لوگوں کو دینے کا کام کریں گے یہ ایک موڈل آپ بنا رہے ہیں اور یہ نظیر بھی پیش ہوگا دیش کے لیے نہیں ایک دم آپ کہیں کہ ابھی ڈیٹا نکال لیجی اتنے بڑی سنکھیاں میں کوئی بھی راج جو ہے بھالی نہیں نکالا ہے تو کم سے کم اس کی تعریف تو ہونی چاہیے اور جس اجنڈے کے ساتھ لوگوں نے چھنا ہے اس اجنڈے پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں موسیقی